خادمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شبہ محراج میں بیتران قدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی عالی اور زبردست خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مصراتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مصراتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خوبیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقا کنگھی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے سا خطا بسم اللہ نکل گیا اس پر سہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب قلمہ بولی رب تو میرے باپ راؤنی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے سہزادی نے کہا اچھا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے سہزادی نے اپنے باپ سے کہا کہلوایا وہ سخت بناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دروار پلاوا بھیجا اور کہا کیا تُو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا رب میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے اور ان نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کے جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ کرن کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ ہے یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ بوراں جل کر راکھ ہو گئیں پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا سرعون کے سبائیوں نے اسے گھسیٹنا تو گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھیں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے باعواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کر امہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں صبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ شکریہ